ملک کو بچائے گی بحافی انور لوڈی نے ایک ٹویٹ کیا ہے جسے سن کر آپ بھی کہیں گے کہ بلکل درست بات کہی ہے آپ کو معلوم ہے دوستوں کے عمران خان کو جب اقتدار سے الگ کیا گیا تھا تو اس وقت پاکستان کی معیشت 6 فیصد سے گروہت کر رہی تھی یعنی کہ 17 سال کے بعد اس طرح کی گروہت دیکھنے کو ملی تھی پاکستان میں اور اگر ایسی ہی گروہت رہتی پاکستان میں تو بہت جلد پاکستان ان تمام کرائسی سے نکل جاتا لیکن کچھ لوگوں کو پاکستان کی یہ ترقی حضم نہیں ہوئی اور انہوں نے عمران خان کی حکومت کو گھر بھیج دیا اور اس کے بعد ایمپورٹڈ حکومت نے آ کر اس ملک کا بیڑا ہی غرق کر دیا ہے اس پر انور لوڈی نے کہا کہ اگر معیشت کو 6 فیصد گروہ تک پنچانے والے عمران خان کو سازش سے نہ ہٹایا جاتا تو آج رجیم چینج آپریشن کرنے والوں کو بیرونی ممالک سے اس حکومت کے لیے ڈالرز کی بھیگ نہ مانگنا پڑتی یعنی اگر عمران خان کو اقتدار میں رہنے دیا جاتا تو آج آرمی چیف کمج عوید باجوا کو امریکہ سے درخواست نہ کرنا پڑتی تو بات بھی ٹھیک ہے پی ٹی آئی پاکستان کی معیشت کو آہستہ آہستہ سٹیبل کر رہی تھی ڈالر ریٹ انہوں نے ایک جگہ پر سیٹ کر لیا تھا لیکن افسوس اس ملکی عوام کا کسی نے نہیں سوچا اور ملک کو ایسی جگہ لا کھڑا کیا ہے جہاں سے اس ملک کو پھر سے اٹھانا اب بہت مشکل ہو جائے گا عمران خان کہتے تھے کہ ہم نے ان تین سالوں میں پچھلے ستر سالوں کا گند بہت مشکل سے صاف کرنا ابھی شروع کیا ہے لیکن دوبارہ سے ان چار ماہ میں اور زیادہ گند ڈال دیا گیا ہے